یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہنسر کو جکاتی یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کو ارشاد فرماتے ہیں میں نے حجت الوداع میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اللہ پاک سے استغفار کرتا ہے تو اس دوران اللہ پاک بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اگر سچی نیت سے وہ توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرے تو اس کی برکت سے میزان عمل بھاری ہوگا اور جو مجھ پر درود پڑے میں اس کی شفاعت کروں گا قعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود طائبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود گرچے ہیں بے حد کسور تم ہو عفو ہو حفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدرچین کے ناظرین پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف انبیائی کرام علیہ السلام کی ازواج پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ان کی سیرت و اخلاق سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ننی مبلغہ بھی ہمیں کچھ مدنی پھول دیتی ہیں سوالات بھی ہوتے ہیں جوابات بھی ہوتے ہیں امور خانہ داری کی بھی کچھ ہم ٹیف سنا کرتے ہیں گھر میں کس طرح کام کاج کرنا ہے کچن کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں اللہ کریم ہمیں آخر تک اچھی اچھی نیوتوں کے ساتھ پروگرام میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی بھی سعادت نصیب فرمائے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ازواجِ انبیاء آج کس نبی علیہ السلام کی زوجہِ محترمہ کا ذکر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اسماعیل زمیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزندِ ارجمند ہیں جن کے وہ قربانی کا واقعہ بہت معروف ہے اور قرآن میں بھی مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے جن سے آگے انبیاء کرام کی تشریف آوری ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں بیٹوں میں دونوں اللہ کے نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام افضل ہیں حالانکہ آپ سے ایک نبی ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے کوئی سینکڑوں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وجہ کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی اولاد سے میرے نبی کی تشریف آوری ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر کریں گے آپ نے پہلے جو نکاح فرمایا ان کا نام تھا عمارہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا وہ طویل واقعہ پہلے غلباً بیان کیا گیا کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کمسن تھے تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر آگئے جہاں ابھی کعبہ واقع ہے تو اس وقت تو یہ سنسان تھا اور ریگستان تھا تو آپ بہت پریشان ہوئیں آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جارے ہیں کس کے آسرے پر ہمیں اللہ کے آسرے پر اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تو پھر آپ مطمئن ہو گئیں اور پھر آپ زمزم جاری ہوا اور پھر وہاں سے کوئی قبیلہ گزرا اس نے وہاں ریائش کی جرہم ان کا نام تھا ان کے لوگ تھے وہ وہاں آباد ہوئے تو ان کی ایک لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اسماعیل علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ نبیہنا علیہ السلام تشریف لائے آپ براغ پر تشریف لائے کرتے تھے وقتن فوقتن براغ کیا چیز ہوتی ہے آپ سمجھیں کہ میرے آقل اسلام کا تو براغ مشہور ہے کہ جہاں نظر پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا میراج والا براغ سواری ایک جانور ہے جے اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے براغ کی کیا کیفیت تھی وہ کچھ معلوم نہیں خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے تو آپ نے اپنی بہو سے اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا حالات ہے تم نے کہا کہ بری حالت ہے تنگ دستی ہے سختیاں بہت ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں وہ جانتی نہیں تھی یہ کون ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدیں میرے سسر ہیں تو فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئے انہیں سلام کہنا اور یہ کہنا کہ دروازے کی چوکر تبدیل کر دیں اب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لاہت انہیں آشنائی محسوس ہوئی اور علماء نے لکھا کہ آپ کو خوشبو آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبیوں کی شانیں جدہ ہوتیں اچھا آپ کے انوارت و جلیات کے آثار سے آشنائی ہوئی تو آپ نے بچوں کے امی سے پوچھا اپنی اہلی سے پوچھا کوئی کوئی آیا تھا کہاں اس اس حلیے کے ایک عمر رسیدہ شخص آئے تھے انہوں نے کیا پوچھا نے کہا کہ پوچھا تھا زندگی کیسے بسر ہو رہی تو میں نے بتا دیا تنگ دستی بہت ہے سختی بہت ہے آزمائش بہت ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کوئی نصیحت کی نے کہا کہ ہاں آپ کو سلام کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ دروازے کی چوکھٹ چینج کرتا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء کے آپس میں وہ راز و نیازے نے کہا کہ تم جانتی وہ کون تھے وہ میرے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ چینج کرنی ہے اس کا مطلب یہ کہ میں تم کو الگ کر دوں تم اپنے گھر چلی جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم تو ایک اجنبی کے طور پر تشریف لائے تھے اب ایک اجنبی کو شکری شکایت کر رہی ہیں آج کل بھی ایسی ہوتی نا شوہر کی ناشکری سے تو باز ہی نہیں آتی یعنی آپ نے ساری زندگی احسانات کیے کوئی ایک بات کوئی ایک تمنا کوئی ایک عرض و پوری نہیں ہوئی آپ نے میرے لئے کیا کیا ہے آج تو کوئی خیر ملی نہیں وہ پچھلا سارے پا پانی پھیر دیتی ہوں حدیث میں بھی فرمایا گیا نا تم ناشکری زیادہ کرتی ہو اس طرح کی صورت حضور اس میں یہ ایک اہم بات جو سمجھ آ رہی ہے حضرت اسمین علیہ السلام کا الگ کرنا تو جو زوجہ کی جو بیوی کی بے سبری تھی یہ ایک نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی تو اس کا معاملہ سخت ہو گیا اس وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوا پھر دیکھیں کہ جیسے حقوق ماں کے ہیں باپ کے ہیں تو ایسے زوجہ کے بھی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج کل وہ باپ جس کو طلاق کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے اب وہ کہے کہ بس میں ناراض ہوں تُس سے ماں کہے کہ میں تُس سے ناراض ہوں اس کو الیدہ کر بچوں کا کیا بنے گا اس مچالی کا قصور کیا ہے آپ کیا مشورہ دیں گے دارو لفتہ اہل سنت حاضری دیں وہ بلکل حاضری دیں دیکھیں دارو لفتہ اہل سنت دعوستانی کا ایک ادارہ جس میں علماء کرام مفتیانی کرام فی سبیل اللہ قطاوہ دیتے ہیں طلاق کے وراست کے اور دیگر مسائل سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کام کاروبار وغیرہ کے بارے میں کہ ہر ماں اور باپ کے کہنے پر طلاق نہیں دی جائے گی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اچھا بعض مثال دیتے ہیں کہ عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ طلاق دیتے ہیں فاروق عاظم کی شان پتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ خود مجتہید ہیں خود مفتی ہیں مفتی ہیں ان کو کس سے پوچھنا ہے ان کو کس سے شریرہ نمائے لینی ہے وہ تو خود شریرہ نمائے ہیں وہ تو مفتی تھے مجتہید تھے مجتہید مطلق تھے اور تربیت یافتہ کس کے تھے اللہ کے حبیب کے جن کو کہا وہ بھی مجتہید ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں ان کی کتنے بڑی شان ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین ان کی صحابہ میں بڑی شان و عظمت ہے اچھا چور کی ناشکری کی ہماری بات ہوئی تو اس میں ایک حدیث پاک میں ارز کروں گا آقا علیہ السلام عید کے روز عیدگاہ تشریف لے گئے تو عورتوں کے پاس سے گزرے ارشاد فرمایا عورتوں صدقہ کیا کرو میں نے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے ارز گزاری یا رسول اللہ کی سبب سے فرمایا تم لانت بہت کرتی اور شہر کی ناشکری کرتی اللہ اکبر تو شہر کی ناشکری نہیں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق بتائے ساری امت کی تربیت کی عورتوں کی کی کیا تربیت کی شہر کے حقوق کے تعلق سے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر اس کے پورے جسم پر پھوڑے ہوں زخم ہوں اور پی بہتی ہو کوئی عورت زبان سے چاٹے وہ پھر بھی شہر کا حق ادا نہیں کر سکتا اللہ اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ کالے پہاڑ اور پیلے پہاڑ کے پتھر کہے کہ ادھر ادھر کر دو اور مفتی احمد یار خان عیمی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ بہت دور دور ہوتے ہیں تو اب اس کے پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا آسان کام نہیں ہے تو مشکل سے مشکل کام کو عورت کو کہے شوہر کی اطاعت کرے جب تک کہ اللہ رسول کی نافرمانی میں نہ کرے اچھا بعض عورتوں کو کیا ہوتا ہے عمر بھائی کہ وہ شوہر سے بڑی بگاڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں اور بڑی وہ مان کر رہی ہوتی ہیں اپنے باپ پر دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے ہی بھلے کو ہیں ناظرین ہمیں اس واقعے سے اس بات سے یہ سیکھنے کو ملا کہ جو خواتین ہیں انہیں اپنے شوہر کی شکر گزار بننا چاہیے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے اللہ کریم ہمیں علم دین کا نور عطا فرمائے جہالت کے اندرے دور فرمائے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ننی مبلغہ یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین مائی نیم ہے سریم فاطمہ آئی ریڈین کلاس وائل مائی سکول ہے مائی سکول ہے مائی سکول ہے مائی سکول ہے مائی سکول سکول سسٹم سمونجری کمپس اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جوتے کسرت سے استعمال کرو کیوں کہ بندہ جب تک جوتے پہن کرکتا ہے سوار کی طرح ہوتا ہے جوتے پہننے کی فائدے پیارے بچوں جوتے پہننے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جوتے پہننے کی بہت سے فائدے ہیں نمبر ایک ہمارے پاؤں گندے نہیں ہوتے ہیں نمبر دو ہمارے پاؤں کانٹا وغیرہ لگنے سے محفوظ رہتے ہیں نمبر تین سردیوں میں پاؤں کی حفاظت رکھنے ہیں اور نمبر چار گرمیوں میں دھوپ میں چلنے کے لیے جوتے کافی مددگار ہوتے ہیں نمبر پانچ اور جس طرح سواری پہ سوار شخص کم تکتا ہے اس طرح جوتے پہننے والا بھی کم تکتا ہے جب بیٹھے تھے جوتے تالے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے جوتے پہننے کی عداب جب جب جوتے پہنے تو بسم اللہ وحمان الرحیم پڑھ کر چھاڑ کر پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے یا چپل میں ڈالے پھر اُلٹا پاؤں دیکھیں تو اسے سیدھا کر دیں اُلٹے جوتے کے دیکھ سیدھا نہ کرنا تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے اور اگر رات بھر جوتا اُلٹا ہے تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے کیونکہ اُلٹا جوتا شیطان کا تخت ہے اللہ پاک ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین جو کچھ ننی مبلغہ نے بیان کی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پروگرام میں سوال شامد کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام میرم ندیم ہے میرا سمار یہ ہے کہ بعض جنگوں پر باز رکھے جاتے ہیں اور دعوت اسلامی کا نام بھی ہوتا ہے اور صدقے کی فضلت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیوں رکھے جاتے ہیں دونیشن باکس جو ہیں یہ دکانوں پر بھی رکھے جاتے ہیں گھروں پر بھی رکھے جاتے ہیں اور کس لیے رکھے جاتے ہیں دعوت اسلامی میں دین کی جو خدمت ہو رہی ہے اور پچاس ہزار سے زائد جو امپلوئیز ہیں جو دین کی خدمت کے مختلف امور سرانجام دے رہے ہیں ان کی سیلری منتھلی ایک عرب دس کروڑ کے لگ بھا ہے اب ان کو پورا کرنا ہے اسلامی بہنیں بھی اس میں اپنا حصہ آدھا کرتی ہیں اس کی ترقیب کیا ہوتی ہے کہ اسلامی بہنیں دونیشن باکس جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رکھتی ہیں یہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع جو ہوتے ہیں اسلام بہنوں میں پاکستان میں کم و بیش دس ہزار مقامات پر اجتماع ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ رکھوائے جاتے ہیں اچھا مکتبت المدینہ کے بستوں پر جو اسلام بہنوں کے ہوتے ہیں وہاں بھی باکس رکھوائے جاتے ہیں اس کی ریجسٹریشن کروائے جاتی ہے اچھا اس کی پھر انفرادی کوشش کی جاتی ہے پھر جو دونیشن زیادہ دیتے ہیں یا دیتے رہتے ہیں ان کی حسنہ اوزائی کی جاتی ہے نہ کھلنے پر باکس بروقت کھلوایا جاتا ہے سوفٹ فیئر میں اس کی ریجسٹری ہوتی ہے ڈونر کے ریکارڈ کو محفوظ کیا جاتا ہے ہر ماہ گرلو صدقہ باکس اسلام بہنیں کھولتی ہیں پھر ڈونر وائز ای رسید بنا کر فانانس کا شعبہ اسلام بہنوں میں قائم ہے وہ کیا جاتا ہے اسلام بہنیں ہم وہ دعوت اسلامی میں عورتوں کو لیڈیز کو کہتے ہیں اچھا ڈونیشن باکس کے شعبے کی آمدن بڑھانے کے لیے کچھ باکس رکھوائے جاتے ہیں اچھا ہر ماہ کے تیسرے ہفتے اجتماعات والے باکس کھولے جاتے ہیں رسید بنا کر فانانس کو جمع کرائے جاتی ہے افتاوار اجتماع کا بھی میں نے ارز کیا وہاں بھی رکھوائے جاتے ہیں الحمدللہ اور ان کے ذریعے سے جو اتیات آتے ہیں اس کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شریع رہنمائی لے کر الحمدللہ استعمال کیا جاتا ہے ناظرین آپ بھی اپنے گھر میں صدقہ باکس رکھیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا مالی تعاون جاری رکھیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمٹ کی طرف جس کا نام ہے اولاد کے حقوق یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین لیکن اولاد کے حقوق بالخصوص بیٹیاں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اب اللہ اقل لطاف فرمائے تو سمجھ میں آ جائے گئے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں تو اللہ حضرت نے بیٹیوں کے سپیشلی احکام جو ہیں وہ لکھے ہیں اور اس میں ایک یہ ہے کہ بیٹی کو کسی نیک پارسا عورت سے پڑھوئے بچیوں کو پڑھانا ہے دین سکھانا ہے طہارت کے مسائل سکھانے ہیں قرآن سے بڑھ کر کیا چیزیں قرآن پڑھنا بھی سکھانا ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی سکھانا ہے اور سور نور کی تعلیم بھی دلوانی ہیں اچھا پھر بچیوں کو پردے کے حکام سکھانے ہیں بچیوں کو آپ دیکھیں کہ کزنس ہوتے ہیں اب ان کے بارے بتانا ہے کہ یہ غیر مرد ہیں ان سے پردہ ہے تو گھر میں ملازم کوئی مرد ہے غیر مرد ہے تو اس سے پردہ ہے ڈرائیور سے پردہ ہے جو میل ٹیچر ہے اس سے بھی پردہ ہے تو یہ ساری تعلیمات ظاہرے کے کسی عورت کے ذریعے سے ماں خود اس کی اہل ہو مدینہ مدینہ لیکن ہر ماں اس کی اہل نہیں ہوتی تو کسی نیک ٹیوٹر جو کہ خود بھی نیک ہو اس سے تعلیم دلوائی جائے دیکھیں کہ صحابیات بارگاہے امہات المؤمنین میں حاضر ہوا کرتی تھی صحابیات میں جو نمائع علمات تھیں ان میں ہم مومنوں کی ماں بی بی آشا صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ان کے حدیثوں میں سوالات بہت مذکور ہیں آقا علیہ السلام تو اسلام سے پوچھتی رہتی تھی اور سیکھتی رہتی تھی تو صحابیات ان کے پاس آیا کرتی تھی اچھا دعوت اسلامی نے بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے تعلیمی معاملات میں بھی امت کی رہنمائی کا سامان کیا ہے فیضان امیری علیہ السنت سے بچیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ قرآن پڑھنے آتی ہیں مدنی قائدہ پڑھتی ہیں پھر قرآن ناظرہ پڑھتی ہیں بعض حافظہ بنتی ہیں اچھا اس میں بعض بچیاں جو پڑھنے آئے تھیں آج وہی مدرسہ باجی بنی ہوئی ہیں وہی ناظرم باجی بنی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ جامیات المدینہ کا سلسلہ ہے جس کے ادر درس نظامی کرایا جاتا ہے اور درس نظامی کر کے بچیاں بہت ساری جو بطور طالبہ آئیں تھیں اب وہ معلمہ باجی بن گئی ہیں ناظرمہ باجی بن گئی ہیں ہماری بچیاں اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے نصیب اچھے کریں اچھا دعوی اسلامی میں یہ ذرائع ہیں علم دین کے آٹھ دینی کام اسلام بہنوں میں ہوتے ہیں اگر ہم اپنی بچیوں کو اس پر لگائیں گھر درس دیں بچیاں تو ابھی اسے ان کی دینی تعلیم ہوگی دیکھیں پہلی ٹیچر تو ماں ہے فیمل ٹیچر اور میل ٹیچر ہے ابو اگر میں دادا رہتے ہیں نانا رہتے ہیں چچا رہتے ہیں تایا رہتے ہیں تو یہ بھی ٹیچر بن سکتے ہیں اچھا ہم اپنے اکابرین کے استادوں کی لسٹ دیکھیں تو اکثر کا میں نے یا کئیوں کا دیکھا ہے کہ ان کے والد کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے مثلا اعلیٰ حضرت کے استادوں کی لسٹ میں ان کے والد کا نام ہے اعلیٰ حضرت کے بیٹے بھی مفتی ہیں اچھا ان کے ٹیچروں کا نام دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی اعلیٰ حضرت کا نام ہے تو اللہ کرے کہ ایسی ماں بنے کہ اپنے بچوں کو سکھا سکے اچھا غصے پاک کی ماں بابا فریدوزین گنجے شکر کی ماں حضرت بہودن زکریہ ملتانی کی ماں یہ ایسی ماں تھیں کہ بچپن ہی اسے اپنے بچوں کی تربیت کی حضرت بہودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کس طرح تربیت کی آپ نے گھر میں سب کو کہہ دیا کہ اس بچے کے سامنے ایک سال تک اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی فقط اللہ 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 یہ کرنا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ بھی اللہ اللہ کرنے لگے تو یہ تربیت کا سلسلہ ہے اچھا پھر اللہ پاک رحمت فرمائے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں جس میں اسلامی بہنیں ہی تلاوہ ناد بیان ذکر دعا کرتی ہیں اسلامی بہنوں کے طہارت کے مسائل مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں ماں کو سکھانے چاہیے یا پھر چلیں اجتماع میں بھیجیں تو وہاں بھی یہ سلسلہ ہو سکتا ہے تو اللہ پاک رحمت فرمائے تو اولاد کے بالخصوص بچیوں کے حقوق میں یہ ہیں کہ ان کو دینی تعلیم دلائیں آپ کہیں کہ فلان دنیاوی تعلیم ہے تو وہاں جا کر اس نے کیا کرنا ہے بچے پالنے شوہر کی خدمت کرنی گھر کا نظام چلانا ہے یہ تو سکھا ہے نہیں گھر کیسے بسائی گی کتنی بنیادی بات ہے بچی ہے تو بچی کے حقوق میں نیک پارسہ اس کو فیمل ٹیچر مل جائے تو دعوت اسلامی نے وہ فراہم کر دی ہے جامیت المدینہ میں موجود ہیں آن لائن بھی موجود ہیں نرمی سے پڑھا رہی ہیں اللہ کی رحمت دعوت اسلامی اس انداز سے بھی ہمیں شریعت پر اول کروانے میں ہماری مدد کر رہی ہے اس انداز سے بھی ہم اپنی بچیوں کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامی بہنوں کے دینی ادارے اپنی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملی کو کہا تم اپنا سارا زیور اس قیمتی ہیرے سمیت بیت المال میں جمع کر دو یا پھر مجھے نہ پسند کرو تاکہ میں تمہیں اپنے سے جدا کرو کیونکہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ میں تم اور تمہارا زیور ایک گھر میں ہوں میں زیور کے مقابلے میں آپ کو ترچی دیتی ہوں چنانچہ ان کا سارا زیور بیت المال میں جمع کرا دیا گیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہوا تو ان کے بعد جو تخت نشین ہوئے حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی کے بھائی انہوں نے کہا اپنی بہن سے اگر چاہو تو تمہارا سارا زیور بیت المال سے لے کر تمہیں واپس دے دو انہوں نے انکار کر دی کہا کہ جو چیز اپنی مرضی سے اپنے شوہر کی زندگی میں میں دے چکی ہوں انتقال کے بعد اس کو واپس نہیں لوں کیسی قابل رشق عورت ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا زیور قیمتی ہیرے سمیت بیت المال میں دے دیا واپس نہیں لیا شوہر کے انتقال کے بعد میں وہ غور کریں کہ جو زکاة بھی نہیں دیتی اللہ کے راہ میں دینا تو کیا ہے کہ وہ اپنے زیور کی زکاة میں دیتی اور کہا جائے کے زکاة دیں تو کہتی کہ میں کون سا کماتی اچھا میرے پاس تو مال نہیں ہے میرے پاس سونا ہی ہے چاندی ہے بھی سونا چاندی اگر اس کی زکاة بنتی نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کو بیچ کر بھی یا اسنی مقدار کے برابر زکاة جو دینی ہے وہ دینی ہوگی برنہ اللہ اس کے رسول کی نرازی ہوگی مال و دول سون چاندی کی محبت اچھی نہیں محبت اچھی اللہ کی اس کے رسول کی دین کی آخرت کی نیکیوں کی قرآن کی سنت کی محبت دروت کی محبت تلاوت کی محبت کلمہ طیبہ استغفار کی محبت نفل روزوں کی محبت اور اب غور کریں کہ کوئی شوہر کہے کہ اللہ کی بندی قریبی مسجد بن رہی ہے کچھ تو بھی حصہ لے زیبر اپنا دے دے نہیں آپ کا دماغ ٹھیک ہے آپ کیا کہہ رہے ساری زندگی کی میری جمع پونجی اور آپ کہہ رہے کہ میں اس کو اللہ قرآن دے دوں اللہ خواتین یہ نیک خواتین مدر جنل کے ناظرین ہم نے قابل رش خواتین میں سنا کہ اللہ کی نیک بندیاں کس انداز سے اپنی زندگی گزارہ کرتی تھی اللہ کریم ہماری اسلامی بہنوں کو ان نیک خواتین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے پروگرام میں مزید ایک سوال شامل کرتے ہیں مزار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلامی بہن حاضری دے سکتی ہیں دگر مزارات پر علماء منع فرماتے ہیں اور جب بھی شرعی سفر ہوگا تو قابل اتمنان محرم کے ساتھ اسلامی بہنوں کو سفر کرنا ہوگا مرتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خواتین اور قرآن یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین اسے قرآن میں خواتین کے متعلق جو رہنمائی مجھ قرآن کے اندر خواتین کے بارے میں بہت بیانات ہیں غیر مسلم عورتوں کے بارے میں بھی ہے مسلم عورتوں کے بارے میں بھی ہے مسلم عورتوں کی مسلمان عورتوں کی جو خصوصیات ہیں اور صاف ہیں اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ایک خصوصیت یہ ذکر کی کہ وہ اللہ خرچ خرچ کرنے والی ہوتی ہیں صدقہ کرنے والی ہوتی اچھا اس کا تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ صدقہ دینے میں مردوں سے عورتیں بڑھ کر ہوتی اور اس طرح حدیث میں ہے بھی خلاصتا یہ ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو تو ما شاء اللہ عورتیں بہت مصدقین والمصدقات وَاقْرَضُ اللَّهِ وَاقْرَضُ اللَّهِ قَرْضًا حَسْنًا يُضَاعِفُ لَهُم وَلَهُمَ عجرٌ قریم بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے لیے کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے کہ خوشدلی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ حق داروں کو صدقہ کریں اللہ کرام خرچ کریں اور خوشدلی کے ساتھ خرچ کیا جائے گا کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا عزت کا ثواب ملے گا اور وہ عزت کا ثواب جنت میں ملے گا تو ہمارے عقلی صلی اللہ علیہ السلام نے بطور خاص عورتوں کو صدقہ دینے کا کہا اور پچھلی روایت ہم نے بیان بھی کی نا شروع میں ناشکری بہت کرتی ہو لانتان بہت کرتی ہو اور جب میرے عقلی صلی اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا صحابیات کا جذبہ بے مثال زیورات کانوں کی بالیاں انگوٹیاں صدقہ کر دیں اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے کپڑوں میں ڈالنے لگیں صلی اللہ اکبر کچھ نہ کوئی صدقہ شوہر کے مال سے شوہر کی اجازت سے کرتی رہیں گی تو شوہر کو بھی صواب ملے گا انہیں بھی صواب ملے گا مثلا کھانا پکا اب وہ پڑوس میں بھی بھیج دیا گیا تو شوہر نے خرچ کیا کما کے لائیا عورت نے بنایا آپ نے پہنچایا کسی بچے نے پہنچایا کسی خادیب نے پہنچایا تو اس کو بھی صواب آپ کو بھی صواب مرد کو بھی صواب اور اگر عورتیں صدقہ کریں اپنے رشتے داروں پر مثلا زکاة صدقہ واجبہ میں آتا ہے اپنی بہین کو وہ غریب ہے بھائی وہ غریب ہے تو اپنا ذاتی مال ہے اپنی ذاتی زکاة اگر شوہر کی زکاة میں سے تو اس کی اجازت کے ساتھ دی تو زکاة بھی ادا ہوئی ساتھ میں رشتے داری نبھانے کا اچھا سلوک کرنے کا ثواب بھی ملا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی نبی کریم علی صلی علی فرمایا عورتوں کی جمعہ تم صدقہ کرو خواہ اپنے زیورات حصے کرو اب دیکھیں جن کے پا کہتی میرے کون سی کماتی ہو میرے پاس تو زیوری ہیں مال تو کچھ بھی نہیں ہے تو بھی اگر اس پر زکاة کا حکم ہوتا ہے تو زیورات بیچ کر یا اس میں سے اتنی مقدار اللہ کرام میں دینی ہوگی ورنہ گناہ گاری کا سلسلہ ہے دیکھیں بارگا رسالت میں عورت حاضر ہوتی ہے اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے فرمای زکاة دیتی ہو تو ارز کی کہ نہیں فرمای پسند کرتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنا دی جائے انہوں نے پھر اپنے وہ کنگن ہی بارگا رسالت میں نظر کر دی کہ اللہ کرام ہے یتیموں پر بھی خرچ کرتی تھی تو انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہوں کو کہا کہ آقا سے پوچھیں کہ اگر عورت خاون پر زیر کفالت یتیموں پر صدقہ کرے تو وہ ہو جائے گا آقا علیہ صلی اللہ علیہ بلال حبشی سے فرمایا ہاں اس کے لیے دگنا عجر دبل سواب ایک رشتے داری کا دوسرا صدقے کا عجر بھی حاصل ہوگا یعنی یہ جو شوہر پر صدقہ و خیرات کیا جائے گا تو یہ نفلی صدقہ شوہر کے لیے ہو جائے گا اور اگر بہن بائی ہیں تو ان کو زکاة بھی دے سکتے ہیں میعہ بیو اپس میں سیکھ لینا ہے کتنا گولڈ ہے ہمارے پاس کتنا زیورات ہیں کس پر زکاة بنتی ہے شرائط کیا ہوتی ہیں تو جب ہم اس کو سیکھ لیں گے تو اب شرائط پائی گئی تو زکاة بھی دینی ہوگی اور جیسا کہ نیرہ پاکستان نے وزاد فرمائی کہ کمانا شرط نہیں پھر اب اگر زیورات ہیں تو اس میں سے بھی بیج کر یا اس ہمیں زکاة دینے کا حکم ہوگا اللہ کریم ہمیں ان نیک بندیوں کا جو وصف قرآن نے بیان کیا وَالْمُصُدِّقَات کہ یہ وہ صدقہ دینے والی ہیں تو اس وصف کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امور خانہ داری یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین حضور آج کیا بتائیں گے گھر میں کیا کرنا چاہیے فوق یعنی کھانا اس کی ویسٹیج اس کا ضائع ہونا گھر گھر کا مسئلہ ہے ہر کچن کا مسئلہ ہے کچن ہٹل میں بھی ہوتے کھانا اللہ کی نعمت ہم زندہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر کتنی بڑی نعمت پہلے کے دور میں کھانا خراب نہیں ہوتا تھا یہ مسئلہ صلی اللہ کی قوم بنی اسرائیل جب میدان تیہ میں پہنچی تو انہوں نے من و سلوہ جو اللہ کی طرف سے بغیر محنت کے جو خزائیں ملتی تھی ان کو زخیرہ کرنا شروع کیا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے تو جب سے کھانا خراب ہونے لگا چاول رائس کو سیو کرنے کا طریقہ میں ارز کرتا ہوں چاول ایک سے دو دن تک محفوظ رکھنے کے پانچ طریقے فائیب میتھرڈ بہت ہی بینیفیشل ہیں نمبر ایک ریفریجیٹر میں رکھیں نمبر دو چاولوں والا برطن برف یا تھنڈے پانی میں رکھیں نمبر تین موسم گرمہ میں چار سے چھے گھنٹے تک چاول محفوظ کرنے کے لیے جو روم ٹیمپریچر ہے اس پر رکھیں کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بزار سے پلاسٹک کے میاری ڈبے ملتے ہیں جنہیں کہتے ہیں ایرٹائٹ وینٹی لیٹر کانٹینر اس میں نہ صرف چاول بلکہ کوئی سابی سالن ہوگا وہ فریز کرنے کے لیے بہترین ڈبے ہوتے ہیں پانچوان سبزی یا دال وغیرہ والے چاول اچھی طرح تھنڈے ہونے کے بعد کسی بھی شیشے کے باول یعنی پیالے میں ڈال کر اوپر سے پلاسٹک ریپ کر دیں اور فریز میں رکھ دیں انشاءاللہ اس سے چاول سے ہو جائیں گے سالن محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ارز کرتا ہوں گوشت قیمہ سبزیاں دال وغیرہ سالن کے صورت میں استعمال سے زیادہ پکی ہوں اور خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو سالن کو بجلی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کے برطن میں ڈال کر پانی میں رکھ دیں اور گرمیوں میں ایک دن رات تک یہ خراب نہیں ہوگا ریفریج ریٹر میں کسی شیشے کا برطن میں ڈال کر رکھیں تو بھی محفوظ فریج کی سہولت نہ ہو یا بجلی غائب ہو جائے تو رات کے وقت کھانے کی اشیاء پلاسٹک وغیرہ کی ٹوکری میں رکھ کر چھت یا درخ سے اس کو ہنگ کر دیں لکھ دیں اس سے بھی کھانا محفوظ رکھا جائے گا یہ بہت پرانا طریقہ ہے اچھا روٹی محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ارز کرتا ہوں آٹا مختلف قسم کا استعمال کیا جاتا ہے کئی چکی کا کئی دونوں کو مکس کر کر اس سے نرم کرنا ہے محفوظ کرنا تو تین طریقے فرس کسی کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کر ہوت پار میں رکھ دیں نمبر مشورہ یہ ہے کہ بہترین طریقہ سالن یا چاول آپ اتنی مقدار میں اتنی قوانٹی میں تیار کریں جو ایک یا دو وقت میں ختم ہو جائے گھر کے جتنے افراد ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے سے معلوم کر لیا جائے بیٹا آپ نے کتنا اندازہ بھی ہو جاتا ہے تاکہ بچے نہیں اچھا بچنے پر اس نعمت کو ڈس ون میں ڈال دینا توبہ استغفر اللہ استغفر رزق کی بے حرمتی اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا ہے تو کھانا ہے یا کوئی شربت ہے وہ اگر سٹور کیے جا سکتے تو اس کو سٹور کرنا چاہیے اور بہت احتیاط کے ساتھ اول تو کوشش کریں جتنا ہو بچے نا اگر بچ گئے تو کسی کو کھلا دیں انسانوں کو کھلا دیں جانوروں کو کھلا دیں ضائع نہ کریں ناظرین ہم نے سنا کہ ہمیں کس طرح چاولوں کو محفوظ کرنا ہے یہ ہمارا دین اسلام ہے جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کا رزق ضائع نہیں کرنا جو اسراف کرنے والے ہیں رزق کو ضائع کرتے ہیں انہیں تو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا ہے تو ہمیں یہ طریقے ذہن نشین بھی رکھنے ہے اس کا امپلیمنٹ بھی کرنا ہے تاکہ ہم اسراف کے گناہ سے بچ سکیں آج کے پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کا مقاملہ اور نیک خواتین کا ذکر خیر بھی ہوا نیران پاکستان نے ہمارے سوالوں کے جوابات بھی عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خواتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہنسر کو جکاتی یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین